آپ اللہ سے مانکہ نہیں لیتے تو آپ رونے لیں آپ نے فرمایا عائشہ نہیں میں اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا میں اسی بھوک میں رہوں گا میرے جتنے بھائی مجھ سے پہلے آئے انبیاء کرام وہ اسی بھوک کو برداشت کرتے ہوئے چلے گئے اور اسی فاقے میں چلے گئے میں بھی اسی فاقے میں چلا جاؤں گا میرے رم نے تو میرے اوپر پیش کیا تھا کہ سارا عرب سونے کے پہاڑ بنا کے پیش کر دوں لیکن میں نے انکار کر دیا تھا یہ گھر کا حال ہے بیٹی کا حال یہ ہے کہ فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے دل کا ٹکڑا ہے آپ نے فرمایا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ سرداری کیسے میری ہے پتہ چلا کہ میری بیٹی بیمار ہے تو ان کا حال پوچھنے کے لیے گئے تو ایک صحابی ہیں عمران بن حسین وہ بھی ساتھ ہیں ان کو ساتھ لیا تو دروازے پر پہنچے تو اندر پیغام بھیجا بیٹی میں اندر آجا ہوں میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں تو بیٹی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کوئی چادر نہیں جس سے میں پردہ کرے ایک چادر کوئی نہیں ہے جس سے میں پردہ کرلوں اپنے جسم کو چھپا لوں تو آپ کے ساتھ غیر محرم ہے تو آپ نے اپنی چادر اندر دی کہ بیٹا میری چادر سے پردہ کر باپ کی چادر سے اپنے آپ کو لکٹھا جب اندر آئے اور پوشا میری بیٹی میں نے سنا تھا تو بیمار ہے کیا حال ہے تو اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رونے لگے اور باپ کے سینے پہ سر رکھ دیا اور فرمانے لگی یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہیں تھی اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو ایسے گلے لی دیا اور آپ بھی ان کے سر پر سر رکھ کے رونے لگے اللہ کا نبی بھی رونے لگے جو طائف میں پتھر کھا کے نہیں رویا بہت میں دانت بڑوا کے نہیں رویا بیٹی کیوں نہ سونا رولا تھی اب رونے لگے ذا رو خطا اور فرمائے بیٹی ہر بھی نہیں ہے لی صبر کر اور اپنے بوجھ کو ہلکہ کر ازاز کی قسم جس کے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لکمانی کھا اللہ جن کے لئے کل کائنات بنائی گئی جن کے لئے جنت کو سجایا گیا جن کے لئے سات زمین آسمان بنائے گئے جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں گئیں جن کو حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا جن کو رسول العالمین بنایا جن کو رحمت اللہ العالمین بنایا جن کو قافات اللہ ناسر بشیر و نذیر بنایا جن کو میراج کے سفر کر آئے جن کو قاوہ قوسین پر پہنچایا جن کو مقام محمود پر پہنچایا جن کو شفاعت قبرہ کا حق دیا جن کے ہاتھوں میں جنت کی جابی پکڑائی جن کے ہاتھوں میں اپنا جھنڈا پکڑایا جن کی شفاعت کے بغیر حساب شروع نہ ہو جن کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ کوئی نہ ہو آج دونوں باپ بیٹی رو رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے دونوں باپ بیٹی عظیم باپ عظیم بیٹی دونوں رو رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حبی فرما رہا ہے میری بیٹی غم نہ کر وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں تیرے باپ کی جان ہے آج تین دن گزر چکے ہیں میں نے روٹی کا ایک لکمہ نہیں کھا رہا ہے اور میرے رب نے مجھے کہا تھا کہ میں سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کے تیرے ساتھ چلا دوں تو میں نے انکار کر دیا کہ نہیں میرے رب مجھے نہیں چاہیے میں ایک دن بھوکا رہوں گا ایک دن روٹی کھوں گا اور میری بیٹی تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا لیا تیرے لیے یہی شرافت اور عزت کافی ہے کہ تُو جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ چار دن کے فاقے ہیں سہ جا تیرا باپ بھی سہ رہا ہے تُو بھی سہ جا یہ فاقے سہ جا تو تیرے لیے جنت کی عورتوں کی سرداری لکھی جا چکی ہے دنیا میں تو یہ حال ہے اور آخرت میں کیا حال ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی ساری جنت نورانی ہو جائے گی ساری جنت روشن ہو جائے گی تو فرشتوں سے جنت ہی پوچھیں گے یہ نور کیسا نور ہے جو جنت کے نور پر بھی چھا گیا ہے یہ کیسا نور ہے تو ان کو جواب میں فرشتے کہیں گے کہ اوپر کی جنت میں علی اور فاطمہ بیٹھے ہیں وہ کسی بات پر ہنسے ہیں ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیگی ہے تو میرے بھائیوں ہمارا تو علمی غلط ہو گیا ہمارا تو علمی غلط ہو گیا کیسی بے وکوفوں والے ہم فخر کرتے ہیں کیسے بے وکوفوں والی ہم نے عزت بنائی ہے کیسی بے وکوفوں والی ہم نے بڑائی بنائی ہے کیسے بے وکوفوں والے ہم نے стیٹس بنائی ہے اس مچھر کے گھر اس دھوکے کے گھر اس مچھر کے پر اس مکڑی کے جالے کو اللہ تعالیٰ بھی کبھی عزت کی چیز بنا سکتا ہے ساری دنیا میرا نبی کا فرمان ہے ساری دنیا برڈ فورڈ میں نہیں ساری دنیا میں جو کچھ ہے اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے ساری دنیا میں جو کچھ ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ چناح بعود ما سکا کافرا شربتما اگر یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ پانی نہ پھلاتا وَلَوْلَا أَنْ يَقُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا لَجَالْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مَنْفِضًا وَمَعَارِجْ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ عَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اے ایمان والو اگر مجھے تمہارا ڈر نہ ہوتا کہ تم بھی ایمان چھوڑ جاؤ گے اسلام چھوڑ جاؤ گے تو جو لوگ مجھے نہیں مانتے میں ان کے گھر سونے چاندی کے بناتا ان کی چھتیں سونے چاندی کی بناتا ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کی بناتا ان کی چار پائیاں سونے چاندی کی بناتا یہ تو قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے کہ ان کی جسم لوہے کے بناتا لوہے کے بنانے کا کیا مطلب ہے نہ بوڑے ہوتے نہ بیمار ہوتے لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے انہیں یہ کر دیا تو تم بھی کلمہ چھوڑ کے سارے ہی ادھر بھاگیا ہو یہ دنیا اتنی ناقص چیز ہے میری نظر میں کہ میں تمہیں کچھ نہ دیتا اور ان کو سب کچھ دیتا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ امناک تقتر علی المومن یا اللہ آپ مسلمان کو بہت تنگی میں رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا دروازہ کھول دیا کہا یا موسیٰ حازہ ما عادت تو لہو موسیٰ یہ دیکھو میں نے جو مسلمان کے لیے تیار کیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جنت کو تو کہنے کہ وعزتکا وجلالکا وعلو و مکانکا یا اللہ تیری عزت کی قسم تیری جلال کی قسم تیری بلندی کی قسم اگر مسلمان کے ہاتھ کٹے ہیں پاؤں کٹے ہیں اور وہ ناک کے بل زمین پہ گرا پڑا ہو اور قیامت تک ایسے گرا پڑا رہے قیامت تک وہ ایسے پڑا رہے قیامت تک اتنی لمبی عمر لے کر آئے کہ قیامت تک ایسے گرا پڑا رہے لیکن مرنے کے بعد اس جنت میں چلا جائے تو اس نے کوئی دکھ نہیں دیکھا پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ انہ کا تقتر اور القافر یا اللہ تو اپنے نا ماننے والوں کو بڑی چھوٹ دیتا ہے بہت کچھ دیتا ہے الحمدلہ یادیکم تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا جہنم کی آگ کو دیکھا بھڑکتے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وعزتک و جلالک و علو و مکانکا تیرے عزت جلال بلندی کی قسم لو کانا لو ملک الدنیا کلہا وعاش دہر کلہو وکانا مسیرہو ہاظا لم یر خیرا قطو اگر تیرا نا ماننے والا قیامت تک کی عمر لے کر آئے اور قیامت تک بادشاہی کرتا رہے بادشاہی کرتا رہے صحت کے ساتھ جوانی کے ساتھ طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ لیکن مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یہ اگر دوزت ہے تو یا اللہ اس نے کوئی بھلائی نہیں دیکھتی تو میرے بھائیو تو اصل میں یار کیا ہے اصل میں یار کیا ہے وہ اللہ ذین بناتا ہے وہ اللہ ذین بناتا ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے اس ساری کائنات کا بنانے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے جس نے چھے دن میں زمین آسان بنائے ثم السوال العرش پھر عرش پر استوا کیا یغش اللیل النہار دن اور رات کو آگے پیچھے چلایا یطلبہ حثیثہ دن